تو ایمان مفصل یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے سمجھنے کی چیز ہے آمنت کا معنی ہی ہے سمجھنا دل کا اتمینان رکھنا کہ یہ جو کچھ میں آگے کہہ رہا ہوں مجھے اس پہ پورا اتمینان ہے یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں مجھے اس پہ اعتماد ہے مجھے اس پہ اعتبار ہے مجھے ان تمام باتوں میں سے کسی بات میں کوئی قسم کسی قسم کا شک نہیں ہے آمنت باللہ میں اللہ کو مانتا ہوں ایمان لاتا ہوں کیا مطلب مانتا ہوں کہ اللہ ہے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں آمنت باللہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے وملائکت ہی اور یہ بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں وملائکت ہی وکتب ہی اور میں اللہ کی کتابوں کو بھی مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کو اتارا حضرت دعوت علیہ السلام پہ زبور کو اتارا عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل کو اتارا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کے تیس پارے اتارے میں اس کو مانتا ہوں دل سے تسلیم کرتا ہوں وَرُسُلِهِ اور اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانتا ہوں سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے میں ان سارے پیغمبروں کو مانتا بھی ہوں اور ان کو سچا مانتا ہوں وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ ایک دن مرنا ہے اور پھر مرنے کے بعد قیامت کا دن آئے گا جس میں حساب کتاب ہوگا اچھے کو اچھا بدلہ دیا جائے گا بُرے کو برا بدلہ دیا جائے گا وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اور اس بات کو بھی میں دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ اچھے حالات بھی اللہ بھیجتا ہے اور بُرے حالات بھی اللہ بھیجتا ہے ابھی ہم نے زندگی میں کتنی نوہ پڑھا ہے لہذا کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے کیا پڑھا میں نے کیا پڑھ رکھا ہے چونکہ اس کو سوچ کے نہیں پڑھا اس کو سمجھا نہیں ہے اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا لہٰذا بُرے حالات آ جائیں کبھی اس کو کسوروار کہتے ہیں کبھی اس کو کسوروار کہتے ہیں کبھی اس پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں کبھی اس پہ برسنا شروع کر دیتے ہیں کبھی اس پہ لانتان شروع کر دیتے ہیں کبھی اس پہ شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر یہ دل سے یقین کیا ہوا ہوتا کہ سارے حالات اللہ بھیجتا ہے سارے حالات اللہ بناتا ہے سارے حالات اللہ بگاڑتا ہے تو کبھی بھی یہ شکوے شکایتیں پیدا نہ ہو